موسیقی اسمال کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے وزارت خارجہ نے کہا دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان میں امریکہ کی کوئی بیس موجود نہیں ہے کوئی بیس کیم موجود نہیں ہے اگر ہم ماضی پر تھوڑی دیر میں جائیں گے آپ یہ جانتے ہو کہ اگر ہم انہیں نہیں کوئی سپیس دیتے تو پھر وہ ایف ای ٹی ایف اور پھر آمن کی صورتحال اور پھر کئی طرح کا موٹ چکے امریکہ کا آف ہو چکا ہوتا ہے تو پھر بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں امریکہ نے ایک اور بات بھی کی اس نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ افغانستان کے معاملے میں مذاکرات جاری رہیں گے کیونکہ پاکستان افغانستان آمن میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے مجھے خیال آ رہا تھا کہ امریکہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہندوستان کے ساتھ امریکہ کے مذاکرات جاری رہیں گے کیونکہ وہ کشمیر کی حل کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے یہ جو کردار ادا کرنا ضروری ہو جاتا جس کا ہم انکار نہیں کر سکتے اس میں بھی بڑی فلوسفی ہے انہوں نے ہمیشہ ہی ہمیں ہی یہ بات کہی ہے اب دیکھیں کہ افغان امن ہے جو اس کے ساتھ پاکستان مشروط کیوں ہے پاکستان الہدہ اٹیمک ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے تو اس انداز میں جو ایک طرح کی بلیک میلنگ ہے اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کور کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی جس میں کہا گیا کہ افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے اس کا مطلب ہے کہ وہ سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ ہوتی رہی ہے اب دیکھنا یہ کہ کتنے لاکھ ابھی میرے مہمان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا تیس لاکھ کے قریب افغانی جو یہاں رہے بھی اور رہتے بھی رہے اور بہت ساروں کے آئی ڈی کارڈ بھی بنے اس کے علاوہ ایک بڑی دادات افغانستان سے افغانیوں کی وزٹ کرتی رہتی ہے اور وہ ہمارے تمام شہروں میں موجود ہوتے ہیں پاکستانی اگر کوئی جائے گا تو وہ کوئی وہاں کے ڈوکومنٹس بنیں گے وہ تین ماہ کا سٹری کرے گا اور اسے واپس آنا پڑے گا ہم نے کیوں نہیں کانون سازی کی گئی یہ جو کور کمانڈرز کی کانفرنس میں کہا جا رہا ہے کہ افغانستان سے یہ جو سرزمین افغانستان کی یہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ کرے ہم ان سے درخواست ہی کر رہے نا تو پھر ہم کانون سازی کیوں نہیں کرتے ان معاملات کو جس ایک افغانستان آپ سے چھوٹا ملک ہے انہوں نے یہ رسٹرکشن رکھ دی کہ کوئی آئے گا تو تین ماہ رہے گا اور اس کے یقینا کوئی ڈوکومنٹس تیار ہوتے ہوں گے کیا حکومت پاکستان نے بھی یہ سب کچھ کیا ہوا ہے تو آپ سوچ لیں کہ کانون سازی کتنی ضروری ہے آگے چلتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات پر جنہوں نے بڑی خطرناک بات جو ہم نے کہا نا کہ جہاں سموک ہے تو وہاں پھر فائر ہے تو سموک کے ٹائم پہ دیکھ لیں چیزوں کو تو فائر سے پہلے آپ بچ سکتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاکستان میں افغانستان میں افغانستان میں دہشت گردی دوبارہ سار اٹھا رہی ہے اب یہ دہشت گردی اگر کانون سازی نہ کی گئی تو یہ سر اٹھانے کے جو ماضی میں ہم نے نقصانات برداشت کیے تھے اس کا کچھ اندازہ ہے کہ اس سے ہم کتنی دیر سے باہر نکلے تو اس معاملے کی اہمیت کو اس لمحے میں سمجھنا کتنا ضروری ہے کیونکہ جو افغانستان ہے وہاں آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک قوم یا ایک وطن نہیں ہے ایک قوم کی صورت میں وہ کبھی بھی نظر نہیں آئے وہ قبیلے ہیں اور ہر قبیلے کا سردار ہے اور وہ ہر سردار ہی اپنے طور پر بادشاہ ہے اور جتنا علاقہ اس کے پاس ہے وہ اس کا وطن ہے آگے دوسرا سردار ہے تو وہ اپنے علاقے کا کنگ ہے تو پھر کس سے آپ بات کریں گے ایک قوم اور ایک وطن نظر آئے گا تو آپ بات کریں گے نا تو یہ ان کے ذاتی معاملات اتنے گمبیر ہیں اتنے مشکل ہیں کہ ہمیں ہماری حکومت کو ہماری افواج کو ڈی جی آئی ایس پی آر کو جو انہوں نے ہی باتیں کی ساری اس میں بین تہا اہمیت اس بات کی ہے کہ سیریسلی قانون سازی کریں ان معاملات کو سنجید کی سے دیکھتے ہیں جب آپ ہی بتا رہے ہیں کہ دہشت گردی افغانستان سے دوبارہ سر اٹھا رہی سوالات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں امریکہ کہتا ہے کہ آپ نے مذاکرات کرنے ہی کرنے آپ اس سے ہٹ نہیں سکتے کیونکہ امن آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے کشمیر کا امن ہندوستان کے ساتھ نہیں جڑا ہوا ہندوستان کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ کشمیر کے مسئلے میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات ضرور کرے گا تو ہمارا امن افغانستان کے ساتھ کیوں جڑا ہوا ہے اور کیوں جوڑ دیا گیا ہے اور پھر یہ کہ امریکہ کو جو ماضی میں خاص طور پر مشرف دور میں وہ مجید نظامی کی بائیوگرافی میں بھی ہے کہ کولن پاول کی ایک کول پرادی رات کو ڈھیر ہو گئے تھے تو آپ نے کہنا تھا کہ میں صبح کچھ لوگوں سے مشورہ کروں گا تو پھر کچھ اجازتیں دوں گا تو یہ دوبارہ وہی مرالہ سامنے ہے کہ کہیں نہ کہیں اگر دھواں اٹھ رہا ہے اس بات کا تو یہ چیز چل ضرور رہی ہے کہ امریکہ کو ہم سے کچھ چیزیں چاہیے تہشت گرد دوبارہ سار اٹھا رہے ہیں اگر اس کا ابھی سے ہم آج سے کیا علاج سوچ رہے ہیں کون سا ڈسپلن قائم کریں گے کیا اقدامات کریں گے جس سے ہم ان باتوں سے بچ سکیں نہائیتی اہم موضوع جس پر میرے ساتھ بڑے اہم مہمان موجود ہیں میرے ساتھ پہلے مہمان ہے تجزیہ کار کرنل محمد عیوب آپ کو ہلکہ اباہ میں ویلکم کہتے ہیں میرے ساتھ دوسرے مہمان ہے زفر سلطان ماہر تعلیم بھی ہیں اور تجزیہ کار بھی ہیں زفر سلطان آپ کو بھی ہلکہ اباہ میں ویلکم کہتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ بہت ہی اچھی کولم نگار ان معاملات میں خاص طور پر بڑے شیر باپ کی بیٹی عزمہ گل صاحبہ بھی موجود ہے عزمہ گل آپ کو بھی ہلکہ اباہ میں ویلکم کہتے ہیں بہت شکریہ ہم نے جو بات کی کہ افغانستان کے معاملات میں پہلے امریکہ کا کردار جیسے امریکہ کہتا ہے کہ پاکستان ناگزیر ہے جی افغانستان کے مسئلے میں تو امریکہ کی بھی پریزنس ہوتنی ہی موجود ہے کیا کہیں گے کرنل عیوب کہ یہ جو ہمارا مشروط ہے ہم افغانستان کے ساتھ اور وہ امریکہ سرزمین میں اب اڈے وڈے بھی مانگ رہ بات چل رہی ہے اس بارے میں کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا میرے خیال میں ڈی جی ایس پر کو یہ کنا چاہیے تھا کہ افغانستان کے اندر پاکستان کے خلاف دوبارہ دہشتگرد منظم ہو رہے تھے تو وہ بھی پہلی لیکن اب یہ ہے کہ وہ دوبارہ منظم ہو کر پاکستان پر کوئی نیا حملہ کوئی نئی کروائی کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور دہشتگرد کوئی آم از خود کچھ نہیں کام کرتے کیونکہ ہم سب کو پتا ہے ہماری عسکری قیادت کو خاص کا ڈی جی ایس پی آر کو ڈی جی ایس پی آر وہ شخص ہے جو کہ فوج کا ایک اہم نمائندہ ہے اور وہ جو کچھ کہتا ہے وہ آرمی چیف کی پالیسی ہوتی ہے بلکہ آرمی چیف نہیں بلکہ ملکی پالیسی ہوتی ہے کیونکہ ہمارے جو باقی میڈیا ہے اس کی اپنی مجبوری ہیں لیکن ڈی جی ایس پی آر پہ کوئی مجبوری نہیں ہے ہمارے اس ڈی جی ایس پی آر پہ کوئی مجبوری نہیں ہے ہماری ایس ٹو 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 ٹا ٹو 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 ٹ جاتا اور دوسرے ان راکوں کے لوگ ویسے ہی آتے رہتے ہیں ان کے داریاں اندر ہیں وہ ان کو عویزے کے ضرورت نہیں ہے انڈیا اندر سے کوئی جا نہیں سکتا ہے اس نے جانا تو بائیر جائے گا تو ان کا سب کو پتا ہے سب کو کہ وہ جو ہے وہ راکی ایڈے ہیں وہاں ٹریننگ ہوتی ہے پاکستان کے خلاف فالویشن جادوں کا حساب کے سامنے اس کے علاوہ بے شمار لوگ ہیں کچھ ڈکلیئرڈ ہیں کچھ نہیں ڈکلیئر کر سکتے ہیں ہماری مجبوری ہوتی ہیں سب کو ڈکلیئر کر رہیں گے تو عددالتوں میں ڈیر لگ جائیں گے تو اب جو کچھ ہونے والا ہے اس کا ایک بڑا وسیع بیک گراؤنڈ ہے اور وہ بیک گراؤنڈ ڈسکس کرنے کے لیے آپ کو کچھ زیادہ محفلیں کچھ زیادہ پروگرام چاہیے لیکن اس پروگرام کے اندر جو آپ بات کرنا چاہتی ہیں اس کے اس میں دو فریق ہیں فیلال ایک ہے طالبان جن سے امریکہ نے اقتدار چھنا دوسرے امریکن جنہوں نے یہاں پہ ایک لمبے عرصے تک سٹیک کیا اور لڑتے لڑتے آخر تھک گئے اور ابھی وہ جا رہے ہیں یہاں سے لیکن یہ بھی ایک غلط کنسپٹ ہے امریکہ کدھر نہیں جا رہا وہ گراؤنڈ کے باہر بیٹھنا چاہتا ہے اصل بات یہ ہے اصل بات یہ ہے کہ وہ تھک گیا کھیل کھیل کے اس کے سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا کرو کیونکہ افغانستان میں کھیل کھیل نہیں ہے یہ وہ مشکل قوم تو ہے ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں کہ الیکزینڈر آکے ادھر مزارشی میں رک گیا وہ کہیں نہیں رکا ہوئے آ رک گیا تو آپ کو بتا نہیں کہ حرم بھی ساتھ ہے ان کی مائیں بھی ساتھی عورتیں بھی ساتھی وہ ادھر کئی جگہوں میں پاکٹس میں لوگ گواہ دیں اس کے ایک ماں نے پوچھا بھی کیوں رک گئے ہو اس کے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ یہاں دن کو لوگ کام کاج کرتے ہیں کہتی بڑی کرتے ہیں لینڈ دین کرتے ہیں ہم سے ملتے ہیں رات کو عملہ کر دیتے ہیں تو اس نے کہا ان کے سردار بلاؤ تو اکارڈیم تو ہیسٹی اس کا تھرٹی کبیلے تھے تو تھرٹی کبیلوں کے سردار بلائے تو ان نے پوچھا کہ بھی آپ کا بڑا سردار کون ہے اس نے کہا کوئی سردار ہی ہم سب سردار یہ مسئلہ بھی ہے ویسے آگے بڑھتے ہیں اور یہ بالکل ٹھیک آپ نے بات کی کہ وہاں جتنا علاقہ ہے وہ ایک سردار کا ہے آگے دوسرا علاقہ ہے تو دوسرے سردار کا ہے اور اتنے ان کے وطن بھی موجود ہیں وہی ملک ہے جتنا علاقہ اس کا موجود ہے وطنیت کا اور قومیت کا وہ دنیا میں یونیک ہے زفر سلطان جو کہا جاتا ہے کہ ہم آمن ہمارا مشروط ہے افغانستان کے ساتھ تو یہ مشروط کیسے ہے اور ہم تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ ہو کے اپنے ڈسیئنز کیسے لیں افغانستان آپ سونی چکے کہ کیا کہ وہاں کا کلچر کیا معاملات کیا میں بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا میں جس سے آپ نے باتا ہے کہ افغانستان اس ہے بری ڈیفکل 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 ڈیمکس وہاں پر اپنا ان کا کلچر ہے لوگل ٹرائیبز ہیں ٹھیک ہے ہر علاقہ کا سردار ہے ٹھیک ہے اور کبھی بھی کٹھے نہیں رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں ایشو یہ ہے کہ دیکھیں آہ ہمارا ایک مسائے کلنٹری ہے اسے ہم نہیں بدل سکتے ہمارا باس آکشن کے بچے ہمارا بس دیکھیں جب ہم نے ڈیسائیڈ کیا ت Uside with Americans against Taliban تو وہاں بھی بیسیگلی دائیوزی نو چوائس ہمارا بکا اس سے چوائس نہیں ہوگی آہا یہاں بہتا ہے ہمارا بس چوائس نہیں ہوگی آہا اور شروع میں آپ نے کہا جس طرح آپ شادی کال گیا کہ آپ is the BB-10 or be our enemies تو وہ شاید میں چوائس نہیں تھی میں کہہوں میں میں کیا ہوا کہ we did well میریخ چیز جب ہماریس ہے بگنی کی چیزیں اس طرح هنا جی تھی پاس اے اینے اینے پرے سکر کر رہی انکوری پھر اماریس ہوتاifyیissان رنی سوالہ کے زیادہ بات کی کہ پاکستان امریکہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے اپنی سرزمین کی اجازت دے دی ہے دفتر خارجہ کہہ رہا ہے نہیں دے دی پھر وہ کہتا ہے امریکہ کے امن کے لیے پاکستان ہمارے ساتھ ہی رہے گا افغانستان کے معاملے میں سیکنڈلی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مطلب ہمارا سوال یہ ہے کہ مشروط کیوں ہے ہمارا امن افغانستان کے ساتھ مشروط کیوں ہے اور امریکہ اب کیا ڈے جاتا ہے ماضی میں مشرف سے بھی کافی کچھ لیا کیا کہیں گے اس بارے میں شکریہ آئیشہ جو بیسک چیز ہے اس کو جو ہماری امریکہ کے ساتھ ہے اور جہاں ہم امریکہ ہمارے مختلف معاملات میں مدد کو بھی آتا رہا ہے مگر ساتھ ہی ساتھ امریکہ ہمارا بازو آم ٹویسٹنگ کرتا ہے اور ہماری قوم کی اور ہماری جو پوپلر سینٹیمنٹ کے خلاف بھی کام کرتا ہے اب افغانستان کی کیس میں بھی اگر آپ دیکھیں دنیا کی تمام جیو پوریٹک سوارہ دیکھ لیں اور تمام دنیا کی امریکہ has made us irrelevant پاکستان is not relevant anymore as long as دنیا کی جو پولٹکس کے اندر انہوں نے ہندوستان کو بہت اہمیت دیئے اور بہت سارے ممالک جن کی کبھی ہم نے نہیں سنیا تھا ذکر وہ بھی اہم ہو گئے اور پاکستان کو irrelevant بنا دیئے اور پاکستان کی ٹوٹل حیثیت یہ ہے کہ امریکہ کی جو اپنے مقاصد ہیں افغانستان میں وہ نہ حاصل ہونے کا وہ ہم پر بلیم ڈال دے اور ہم ہماری ذمہ داری ہم پر توب دی جائے کہ جی تم کچھ کرو آپ دیکھئے طالبان کے ساتھ چونکہ ابھی جساں ذکر ہو رہا تھا کہ ہمارے پاس چوئیس نہیں تھی بٹ نہیں میں اس سے بلکل اگری نہیں کہتی we always had a choice nations جو بائزت قومیں ہوتی ہیں جو ان پر ہمیشہ چوئیس ہوتی ہے اور اس کا بہت آسان طریقہ تھا کہ آپ جو مرضی کریں ہم نیوٹرل رہیں گے یہ بہت بڑی آسان سیمپل سی چوئیس تھی جس میں ہم امریکہ اور وہ خود بھی کہتے تھے کہ ہم نے چودہ شرائط کہیں تھی اور we thought کہ ایک دو پر مان جائے گا بھی اور انہوں نے کہا تو ہمیں حیرانگی ہوئی کہ وہ تو بکری ہو گیا اور اس نے چودہ کی چودہ مان لیے بلکل وہ حیران ہو گئے تھے کہ وہ کوئی نہیں کہا رہے تھے کہ ہم سارے شرطیں مان لیے تو یعنی کہ nations always have choices ہر بندے کے پاس choice ہوتی ہے نہیں تو ایک choice تو ہوتی ہے جان ہے اپنی آپ آپ کے پاس یہ تو choice ہے نا لڑ جائیں پھر قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے تو آپ کے پرابلم نہیں ہے مگر یہاں اپنی حکومت میں توالت کے لیے acceptability کے لیے جو آپ نے compromises کی ہیں تو میں خدا آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ request کرتی ہوں کہ قوم سے بھی کہ وہ نہ سمجھے کہ ہمارے پاس choice نہیں تھی ہمارے پاس choice تھی ان کے پاس choice نہیں تھی جنہوں نے غیر قانونی طریقے سے حکومتیں لی اور بعد میں ان کو اپنے آپ کو justify کرنے کے لیے سارا کچھ کیا تو اب بھی یہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کے جی افغانستان میں جب ہم نے اس وقت طالبان سے رابطے ختم کر دیئے ہم نے ان کے پیٹھ میں چھوڑا گھوپا ہم نے ملہ ضعیف کو پکڑوا دیا ہم نے جو ہر چیز ملہ عمر کے پر اس قدر pressure ڈالا کہ وہ آپ یقین کریں کہ جس قسم کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ وہ تو جو کہ اگر ملہ ضعیف کتاب ہی پڑھ لیں تو رونکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے باوجود اب آپ یہ دیکھیں ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ ایک جو ایک آپ اس میں connection connectivity تھی یا ایک communication وہ gap آگیا بہت بڑا اب ان سے ہم سے یہ ایک امید کی جائے کہ ہم نے سارا وقت تو ان کے ساتھ دشمنی کی بے بھائی کی ان کے ساتھ منافقت کی اور آج ہم اچانک ان سے وہ تمام چیزیں ان کو پلیٹ میں ڈال کے ڈیلیور کر دیا امریکنز کو کہ جو کہ ہمارے لیے اب ممکن ہی نہیں رہی رابطے منکتہ ہو گئے ان لوگوں نے contact تھے بیچ میں سے وہ links چلے گئے بہت سارے لوگ retire ہو گئے جو فوج کا influence تھا یا جو intelligence agencies کا تھا یا جو حکومتوں کا influence تھا وہ سارے لوگ change ہو گئے تو scenario بہت change ہو چکا ہے اب اس سارے صورتحال میں امریکہ کا جو ایک نیا version ہے جو آپ بتا رہی ہیں اس میں وہ incomplete ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ministry of foreign phase نے ایک بہت چال چلی ہے کہ امریکہ نے کہا ہم نے اڈے مانگے ہیں اور ministry of foreign phase نے کہا ہے کہ ہم ان کو کوئی چیز نیا موہدہ نہیں کر رہے بلکہ وہ آپ کو بتا ہے a lock اور g lock جو تھے کہ air line of communication کی جو ہم نے دیا تھا اور ground lines of communication کی جو ہم نے ان کی understanding کی تھی دو ہزار ایک کی یہ اس کا reference اس میں ذکر کیا ہے کہ وہ ہمارا وہی موہدہ valid declare کیا سمجھا جائے گا اب آپ بتائیے یہ کیسے وہ سمکن ہے کہ جب آپ دو ہزار دس میں ان سے شمسی airbase وغیرہ خالی کرا چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ امریکنز جس طریقے سے اسلام آباد میں گھوس آئے تھے انہوں نے بڑے بڑے بنگلے کرائے اور پہ لے لیے تھے یہ بہت کچھ کر رہے تھے بلکہ even زداری صاحب کے دور میں تو یہ حالات ہو گئے تھے کہ انہوں نے بہت حکومتی معاملات میں مداخلت کرنی شروع کی تھی اگر آپ کو یاد ہو لوگر بل جو تھا کیری لوگر بل برمن بل یا پتہ نہیں اس کا کیا نام تھا تو یہ اس میں بھی بہت زیادہ involved ہو گئے تھے اور ان چینج ہو گئے ہمارا سی پیک ایک بہت بڑا ہمارا ویری کلوز ٹو آر ہارٹ ہمارے دل کے قریب ہے اور اس پارے کہ ہمارے فیوچر کے اسلام پاکستان کے لیے ضروری ہے چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی ایک نئے لیول پہ چلے گئے آپ کو پہتا ہے بیٹو جو ہے جو ہمارا جی پیس کی جگہ ہم نے اس سسٹم پہ پاکستان نے ٹرانسفر کر لیا اپنے جی پیس پوزیشنگ جتنے بھی اس لیے کہ ان کا پتا نہیں ہے کہ ہمارے جتنے نیوکلر کیپیبلیٹیز ہیں یا جو بھی ہمارے مسائل ویپن چلتے ہیں وہ اس کو ہم چائنیز پہ شفٹ کر چکے ہیں اس طریقے سے ہمارے بہت سارے اور ایسی کنسیڈریشنز ہیں کہ ہماری چائنا کے ساتھ جو ریلیشنشپ ہے اتنے سالوں پرانی بھی ہونے کے باوجود اب اس کی مزید اس کے اہمیت بھی بہت زیادہ ہے اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ چائنہ جیسے آپ نے عزمہ گل بات کی نا کہ افغانستان کے بہت سارے لوگوں کو ہم پر اعتماد نہیں رہا جب وہاں دہشت گردی منظم ہوتی ہے تو وہ ہمارے ساتھ کوئی ان کے ساتھ نرم گوشے تو آتے نہیں ہے دل میں تو ہمیں اب اس چیز اس چیز کا اتیاد کرنی ہے کہ چائنہ کو ہم ہمارا چائنہ کو بات اعتماد ہی نہیں ہونی چاہیے اچھا اب اس میں ہماری جو سچویشن ہے کہ اب دیکھیں ہمارے نیوکلئر کے اوپر یہاں باقیدہ نیوکلئر مختلف جگہوں کے اوپر امریکنز پکڑے گئے تھے اور لوگ پکڑے گئے تھے تو جاسوسی کرتے ہیں جب یہ آئے تھے پہلے اور یہ اب بھی دوبارہ یہ ہوگا تو یعنی کہ جب ہم ان کو اڈے دے دیں گے تو ہمیں سیریس پرامل یہ آئے گی کہ جو طالبان کو ہم پہلے خفا کر چکے تو وہ تمام جو جنگ ہے ہم نے جو عوانستان میں جو لڑی گئی وہ اب ہمارے اپنے گراؤنڈ پر لڑی جائے گی دوسری بات ہے کہ ہمارے فوجی لوگوں کے لیے بہت تکلیف میں معاملہ ہوگا کیونکہ جنگیں کے لیے یا جو دہشت گردی ہوتے ہیں اس کے زیادہ تر وہ لوگ شکار ہوتے ہیں عام سیویلین کا تو کہ جو ہے اس کا نقصان ہے مگر اس کے علاوہ فوجیوں کا ہمارے ایف سی کا یہ بھی تو ہمارے دل سے بہت قریب ہے ہمارے محافظ ہیں انہوں نے ماضی میں دیکھیں نقصان اٹھایا جانوں کی قربانی دی کتنے جانوں کی قربانیاں دیئے اس کے بعد ہمارا کے ایسٹ ہے پھر اس کے بعد ہمارے چائنیز سے جو ریلیشنشپ ہے اینڈ آف آل دے ٹنگ جو سب سے زیادہ ضروری بات ہے بلکل صحیح یہ اگر ہمارے ملک سے نکالے کیسے جائیں گے تو میں یہ کہتی ہوں کہ ان کو اگر ایگزٹ دینا ہے تو دیں ان کو جانے دیں سمال لے کے جانے دیں مگر ان کو یہاں پاکستان میں رہنے کے لیے بلکل ٹھکانہ بنانے کے لیے جگہ نہ دی جائے بلکل صحیح میرے والد صاحب بھی جیسے کہتے تھے کہ یہ ارغانستان تو بہان ہے پاکستان نشانہ ہے پاکستان ٹھکانہ ہے کیونکہ ہم نشانے پہ آ جائیں گے ہمارے لیے بڑی سیریس ہماری ریپرکشنز ہیں ابھی اس سے سوچنا ہوگا ابھی ہمیں تھوڑے دیر چونکہ بریک پہ جانا ہے اب ہمارے ساتھ ہی رہی گا اگلا جو ہمارا چلے گا پورا کورم پھر آپ کی رائے لیں گے ناظرین اپنے گھر میں کسی کو داہل کرنے سے پہلے سو دفعہ ہمام لوگ سوچتے ہیں لوگ گھر کا قرائے پہ گھر دینے کے لیے کروڑ دفعہ سوچتے ہیں آپ کے پاس ایٹمی ملک ہے آپ اس بارے میں کیوں نہیں سنجیدگی سے سوچتے کہ کس حد تک جانا مشرف نے تو جو کیا تھا تو کیا تھا وہ بلکل صحیح کہہ رہی تھی اس ماں گل کے وہ لوگ بھی حیران ہو گئے تھے کہ اندہ دھن صرف اقتدار پچانے کے لیے اس نے ساری چیزوں پہ یس کہا دیا اور وہ لوگ بھی حیران ہو گئے تھے کروڑ غلطیاں ہوئی ہم لوگوں سے لیکن کم از کم اب اس مہرلے پر حکومت پاکستان کو کروڑ دفعہ ہر ہر بات پہ سوچنا ہے کہ کس طرح اپنا ملک محفوظ رہے اور ہمارے لوگوں کی جانیں محفوظ رہے چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے تازہ ترین کچھ بیانات آتا ہے جس میں انہوں نے ایسی باتیں کی جس پر آج ہم بات کرتے جا رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ ہم محفوظ رات میں پاکستان رہے گئی رہے گا اور پھر یہ بات بھی آ رہی ہے کہ پاکستان نے اپنی سرزمین دی ہے یا نہیں دی ماضی میں تو دی تھی اب کیا سیچویشن ہوگی قانون سازی پر بھی بات ہوئی کہ ہونی چاہیے افغانستان کے معاملات خود ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ وہاں معاملات خراب اور امریکہ نے جھاڑ ہاتھ پاؤں جھاڑ کے نہ ادھر ادھر نکل جانا تو وہاں جو اتنے وطن اور اتنے قبیلے اور اتنے بادشاہ ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کیا کہیں گے کرنالی یوب کیا قانون سازی کریں اور امریکہ کے ساتھ اب اب کس حد تک چلیں دیکھیں امریکہ کے ساتھ جیزا عزمو گل نے کہا نا کہ لوگ کہتے ہیں جی آپشن نہیں تھا یہ ایک لوگ نہیں کہتے بلکہ اس وقت ان کے جو منڈیسٹر تھے وہ بھی کہتے تھے جی ہمارا ملک تورہ بورہ بن جائے گا کوئی یاد ہوگا ہمارے ایک اہم منڈیسٹر تھے روز کہتے تھے اور یہ مشرف جیسے جرنائل کا دورتہ جب دہ رہے تھے تو بات یہ ہے کہ تورہ بورہ کوئی ملک نہیں بان سکتا اگر مشرف مکر جاتے کہتے جی آئیل کال مائے پارلیمنٹ جیسی بھی تھی کچھ تھا نا وزیر چیزر تھے نہیں نہیں وہ مجید نظامی نے کہا کہتے جی میں صبح بتاؤں گا رات وارہ بجے آپ بات کریں میں اپنی کابینوں کو اپنے جرنیلوں کو اپنے لوگوں کو بلاؤں گا تو پھر آپ کو بتاؤں گا آپ کے سامنے رکھوں گا پھر اوپن لی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن ڈر گئے تھے نا انہوں نے کہا کہ مجھے صبح اتار ہی نہیں نہیں وہ ڈر اس لیے گئے تھے کہ کئی لوگوں کا جستہ ابھی عزمہ گل نے بتایا کہ ذاتی انٹریسٹ بھی ہوتے ہیں قومی ملکی انٹریسٹ سیکنڈ لائن میں چلے جاتے ہیں وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنی کسی وجہ سے وہ ملک اور قوم کے اوپر جوا سودا کر لیتے ہیں ہماری بدقسمتی ہے موجودہ سیاستدانوں حکمرانوں سے لے کے ماضی تک کی کہ ذاتی مفادات اقتدار کی حوث آگے ملکی مفادات اور ملک کا وقار پیچھے یہ بہت بڑی بڑی اب مسئلہ یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے بات چیت کا لی یہ لیٹسی سے پروپیگنڈا لیکن جس طریقے سے ہم نے جواب دیا وہ بھی کوئی اپروپیٹ جواب نہیں ہے وہ اپروپیٹ جواب اس لیے نہیں ہے کہ آخر یہ بات کہاں سے چلی جس طرح موکل نے کہا کہ کچھ تو ہمیں فسیلٹی ان کو دی ہوئی ہیں جو ابھی تک ویڈرانی کی دیکھیں نا ماضی میں کیا دی ہوئی آپ ڈیٹیل بتائیں نا ماضی میں دیکھو جاکوباد کا اڈاؤن کے پاس تھا اور چونکہ اڈا دینا کوئی ایسے تو نہیں ہے کہ کوئی آپ نے بس کڈا دے دیا اس میں جہاز اڑیں گے اس میں اکٹیوٹیز ہوں گی اس میں فائٹر جیٹ اڑے گا فائٹر جیٹ ادھر ایک اڑے وہاں پہ نور خانے پہ تو یادہ کا آواز آتی ہے تو جہاں پہ کئی درجین فائٹر جیس آئیں جائیں لوڈ ہوت تو پتا چلتا اسی طرح سے ہماری بلوچستان میں بھی کچھ بیسٹرز تھے وہ بھی ان کو دی ہوئے تھے پشاور بیس کو بھی کرتے تھے لیمیٹیٹ ایون اسلامباد بیس کو بھی کرتے تھے اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تو چلو جو بھی ہو گیا ہو گیا لیکن ہم نے اسے بھی ماضی میں سے کوئی سیکوئی نہیں دیکھا ہم نے سکسٹیز میں امریکن کو بڑا ویر کا اڈا لیا ہوا تھا وہاں سے یو ٹو تیارے اٹھتے تھے سنٹرلیشنر بیبلر میں جاتے تھے فوٹوگرافی کرتے تھے واپس آتے تھے اور اس میں بھی ایک افغان کرنل داؤد انوال تھا جس نے اس جہاز کا سسٹم خراب کیا تھا وہ ان کا جو کرنل گہری تھا وہ سمجھا کہ میں ایک ریکوائیڈ ہائٹ پہ ہوں لیکن اتھا نیچے ان نے گرا لیا اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس سے کیا نقصان اٹھا ہے ہم نے مشرقی پاکستان گوایا ہم نے بے شمار نقصانات اٹھا ہے انڈیا کو ہم نے اپنا دشمن بنا لیا دشمن ہوتا ہے روس اس کے بیچ میں آ گیا پھر ہماری بہت تباہی ہوئی اس کے اور امریکہ نے ہمیں وہ کہتے ہیں نا کہ فیڈر پہ رکھا ہے جب تھوڑا سا ہم نے دودھ پی لیا فیڈر نکال لیا تو فیڈر پہ کومن نہیں چلتی کومن ایک پالیسی پہ چلتی جو بھی بڑا ہوا ہے اس نے فیڈر چھوڑا ہی ہے نا وہ کومن فیڈر پہ نہیں چلتی کومن قائد کی وی این پہ چلتی قائد کے وی این پہ جانا پڑے گا اور وہ بھی کوئی قائد موجود نہیں ہے اس وقت پاکستان میں جو اگر خان صاحب سے بڑی توقعات تھی تو وہ بھی ابھی جو عوام ہے نا وہ مشکل میں ہے تو کوئی نہ کہیں قائد عظم کے وی این کی میں بات کر رہی ہوں پچھلے دنوں تک ہم عمران خان کو کہتے تھے کہ آپ قائد ہیں اب تو وی این ہے لیکن جب ابھی بہت ٹائم گزر گیا اور ابھی آپ الیکشن کے نتائج بھی دیکھ لیں تو اب ہم پھر قائد عظم کی طرف ہی جا رہے ہیں کیونکہ خود عمران خان کو بھی ابھی اپنا نیلیسز کرنا ہے کیا کہیں گے کہ بدعتمادی کی فضاء افغانستان کے ساتھ ہے عوام کے ساتھ ہے کیونکہ ہم امریکن پولیسیز کے ساتھ چلتے رہے ہیں اب وہاں اگر منظم ہوتی ہے کوئی دہشت گردی یا کوئی گروپس منظم ہوتے ہیں تو پاکستان کو پھر سے خطرے لائک ہو جاتے ہیں کچھ قانون سازی کو ڈسیپلن ان چیزوں کو کیا حل کریں آہ ویل امینا بینگ نیشن ہمیں ایک نا ایک ملٹی پرون سٹیڈیجی میں ڈیوائز کرنا پڑے گی آہ میں ازمان گل کی بات سے ڈسگری کرتا ہوں کہ پاکستان جو امریکن کے لیے ایسا نہیں ہے دیکھیں پہلے بات جائے کہ امریکہ آئے کیوں تھا کیا اس کے جو ابجیکٹی اچھیو ہو گئے اگر تو طالبان تھے وہ تو اپور آگے تو بارا ٹھیک ہے وہ تو نہیں ہے امریکہ تو فلوپ ہی ہوا جی ٹھیک ہے دوسری بات جائے کہ دیکھیں جس طرح سی پیکک مارشلہ یہ گروہ کر رہا ہے فلرش ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہمارا ہمارا سیونٹی پرسن کام اسپیکٹر میڈیو چکا ہے چانہ اور اشیہ کا ٹریٹی ہو گیا چانہ اور ایران اس میں آگے ٹھیک ہے اور سی پیکککککککککککھ ہو رہا ہے اس سیچوئیشن میں جب امریکہ کبھی بھی چھوڑ کے جائے گا نہیں جس طرح بھی کرنا ہی بتا ہے کہ امریکہ is not anywhere ہاں وہ وہ اب بائے بیٹھ کے تو تماشاں وہ بیٹھے گا پیری فیر پر ٹھیک ہے چھوڑ تو نہیں سکتا ٹھیک ہے اتنا وہ بیبا بندہ نہیں ہے اب صورتی بتا ہوتا ہے کہ کہ ہم نے کیا کرنا ہے جی دیکھیں ہم نے اپنی پولیسی بنانی ہے ہمیں کبھی بھی امریکن کا ساتھ نہیں دانا چاہیے ہمیں کبھی بھی اپنی زمین ہے جو زمین ہے جو ہم نے پہلے دی تھی گلتی کی تھی دیکھیں ہمارے جوان ہے وہ فرنٹلین پر تھے کہ ہم ابھی تک سلالہ کی انسینٹ نہیں بولی ہے بائس جوان جو ہم نے علاشین اٹھائی تھی ہم کبھی نہیں بولی اور امریکن کہہ رہے تھے کہ یہ ہمیں غلطی سے ہوا جی ہم نے کوششی کرنی ہے کہ ہم اس گریٹر وار کے سامات بانے اب ہم نیوٹرل جو ہمارے پاس کارڈز ہیں جو ہمارے پاس کارڈز ہیں ہمیں اسمال کرنا چاہیے قوم کو کانفرنپ سے لینا چاہیے امران حان کا کہہ امران حان شود کم ہم شود سپیک اوپنی این کانددلی ہم اس ستیج پر ابھی افورد این فرد کانفرین تو ہم یہ نہیں کر سکتے باقی فائنسان سے دیکھیں جس ابھی بتایا کر رہے ہیں ایوب نے کہ وہاں پہ فورٹین کانسل جنرل انڈیانز وہاں کیا کر رہے ہیں اور آپ کو بتا ہے کہ جب امریکنز وہاں چلے جائیں گے اپی شیٹ جائیں گے تو انڈیانز دل بی نمیس ٹھیک ہے تو وہ تو پھر خاموش تو نہیں بیٹھیں گے تو خیر ہمیں اسے گبرانہ نہیں چاہیے ٹھیک ہے اچھا ویسے تھوڑا سا ہمیں ان معاملات سے نظریں چرا کہ اپنے آپ کو سٹرانگ بھی کرنا چاہیے جی بلکل اپنی پالیسیز سبا کیا کہیں گے بات ہے جو انٹیلیجنس یونٹس کی بات ہے وہ کانسل جنرل نہیں ہیں وہ فورٹین انٹیلیجنس یونٹس ہیں اور رو ان سے ایکٹیو لی پارٹسپیٹ کرتی ہے وہاں سے لوگوں کو ٹرین کرتی ہے اور پاکستان میں جو زیادہ تر بلوچستان میں وہ انفلٹریشن کے لیے اس کے لیے میسیو لیول پہ کام ہو رہا ہے اور کلبوشن یادب بھی اگر آپ کو یاد ہو اور یہ سارے سارے جو تھے یہ اسی کے شاخصانے تھے اور یہ بہت بڑا ان کا میجر کام ہے اور جس میں یہ بہت میجر طریقے سے ایکٹیو ہیں اور ابھی بھی چونکہ وہاں اس وقت اشرف غنی کے ساتھ ان کے بہت لنکس ہیں تو ابھی بھی ہمارے لیے جو تھریٹ ہے وہ ابھی still there دوسرا بھائی صاحب نے کہا ہے کہ ہاں میرے الیونٹ نہیں ہے میں اس سینس میں بلکل نہیں کہہ رہی تھی جو صاحب نے جو اپنی پولیسی دیا ہے اس میں پاکستان کا نام کہیں نظر نہیں آتا اس کو اگر آپ امریکن اس وقت جو پولیسی ہے فورن پولیسی اس کو آپ دیکھیں گے تو اس میں پاکستان اس سینس میں رہے ریلیونٹ ہو گیا ہے کہ پاکستان ایکچلی ان کے حساب سے ان کو ڈیلیور ہو چکا ہے میں اپنے والد صاحب کی ایک خاص مشہور جملہ جب میں نے پہلی بھی ذکر کیا تھا وہ اس کو اگر آپ دوبارہ میں ریپیٹ کروں گی کہ وہ کہتے تھے نائن الیون بہانہ ہے افغانستان ٹھکانہ ہے پاکستان نشانہ ہے تو جب آپ پاکستان میں داخل ہو جائیں گے تو پاکستان is the basic thing جہاں سے آپ سی پیک بھی منیج کر سکتے ہیں ختم کرنا چاہیں گے تو آپ کے ہاتھ میں ہوگا چلانے جائیں گے تو آپ کے کٹرول میں ہوگا بلیک میلنگ ٹیکٹک ساتھ اسی طریقے سے گوادر پورٹ جو ہے اٹ رسک ہو جائے گی آپ کی ریپیڈ ڈیپلائیمنٹ فورس کے لئے ان کو جگہ چاہیے جو کہ گوادر ایک بہترین پورٹ بند تک کی ہے جہاں سے یہ اپنی جگہیں یہ ہماری گوادر پورٹ کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں یا کنٹرول میں لینا چاہتے ہیں لہٰذا اس لئے آپ کو سمجھنا پڑ گا ایک اگر جیو پلٹیکل سینریو میں ہمارے نیکلر سے ان کو سب سے زیادہ کیونکہ ایک بہتر اسلامی ملک ہے جس کے پاس نیکلر ہماری کیپیبلیٹی ہے آئی وڈ لائک ٹو ٹیلیو کہ اس وقت کہ ہم نیکلر کیپیبلیٹی میں بھی سیون ملک 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 ان میں سے ہماری موسٹ ایڈوانس ٹکنالوجی کے ہم برابر ہیں تو اس لئے ہماری جو کیپیبلیٹی بھی ہے وہ بہت ایڈوانس ہے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اس لئے ہم سے بہت زیادہ خائف ہیں اور ایک ہی طریقہ ہے کہ یہاں آئیں گے یہاں قبضہ کر کے بیٹھ جائیں گے اگر ایک چھوٹا موٹا کوئی نیکلر کا کوئی ایسا جس طرح چرنوبل کا واقعہ یا کوئی ایسا چھوٹی سی کوئی بہت چھوٹے سکیل پر کر کے کہہ دیں گے کہ یہاں پاکستان کے نیوکلر پروگرام سیف نہیں ہے لہٰذا ہم یہاں سے نہیں جا رہے اور ہم اس کو مونٹر کریں گے تو یہ کوئی بھی بہانہ لگا کہ ایک دفعہ ہمارے ملک میں گھوز گئے تو باہر نہیں نکلیں گے کیونکہ آپ کو میں نے آپ کو جیسے پہلے ذکر کیا کہ سیچویشن بہت چینج ہوگی سی پیک کی ویسے ان کو نیندیں اس لیے ہمیں سمجھنا ضروری ہے یہ یہاں سے جانا چاہتے ہیں یہاں سے ان کو راستہ دے اور ان کو باہر نکالیں وجہ یہ کہ بھائی 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 ایک ذکر کہنا بھول گئے انہیں گھسنے تو نہیں دینا چاہیے کہ وہ ڈرون اٹیکس وہاں سے بہت ہوں گے اور وہاں سے ایران کے پر بھی اٹیک ہو سکتا ہے جیکب آباد سے آپ ڈرون اٹیکس لے کے کریں گے آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ اغانستان کے اوپر باہر بیٹھ کے موریٹر کریں گے اغانستان میں کوئی انٹرس نہیں ہے ان کا اغانستان has nothing to offer پاکستان has everything to offer تو اس لیے پاکستان کو قبضہ کرنا مقصد ہے اغانستان تو پہلے بھی ان کا مطمئے نظر نہیں تھا وہ تو صرف رشیہ کو وہاں موکی کھلانے کیلئے اور پھر وہ اسلامی نظام طالبان کا ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا ایکچولی ہم ہیں main target and we should always be wary of this thing کہ ہم کل کو ایران کے خلاف نہ استعمال ہو ہم اغانستان کے خلاف نہ ہو کیونکہ ہماری کوئی جنگ نہیں ہے ہم اس میں کیوں involved ہوئے اچھا اس میں پھر وہ ہے کہ اس کو تو گھسنے نہیں دینا چاہیے حکومت پاکستان کو اب اس بارے میں stand لینا چاہیے سوچنا چاہیے جب ہم انہیں نہیں گھسنے دیتے انکار کریں گے تو ڈرنے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن وہ پھر آپ کو فی ٹی ایف میں گھسائیں گے آپ کی آمن کی صورت آمن کی کہیں گے جی پاکستان میں ان کی صورت حال خراب ہے ابھی تو وہ آپ کو لولی پاپ دیں گے دانہ ڈالیں گے ابھی آپ کو آفرز دیں گے وہ بڑی پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اتنی کھڑ کھڑ کر رہی ہوتی ہے کہ اس میں بڑا مزہ آتا ہے جب آپ کو وہ ڈالرز پھینکتے ہیں اور پھر وہ ڈالرز سے انکار کرنا ان سے اٹنا بھی مشکل ہوتا ہے اور پھر وہ جب آپ گھسا لیں گے انہیں تو ان کے مطالبات بھی آپ کے لئے مشکل ہوتا ہے کہ ڈریں نہیں اور جو بھی ستنگ دستی آتی آئیشہ اس کا بہت آسان سا جواب ہے میں آپ کو اتنا سمپل سا جواب دیتی ہوں پہلی بات ہے کہ اتنے تکبر میں ہیں کہ وہ یہ کبھی سوچتے ہی نہیں ہے آپ کو ڈالر کا وعدہ ضرور کرتے ہیں یہ وعدہ حور ہے جو وفا نہیں ہوتا یہ ڈالر کا وعدہ ہوتا ہے ہمارے وارن ٹیرر کے بیز بھی آج تک ادا نہیں ہوئے یہ سب جھوٹ ہے یہ ہمیں کچھ نہیں دیتے یہ صرف اتنے ڈالر دیتے ہیں کہ ہمارے حکمران یا ہمارے وہ لوگ جن کے جیبوں میں پہنچ کے وہ ڈالر انہی کی اکاؤنٹوں میں وہاں باہر کی ملکوں میں چلے جاتے ہیں بس ان کا مو بند ہو جاتا ہے باقی ملک تو مہی کا مہی رہتا ہے مہی کا مہی رہتا ہے تو ہمیں جو ہے ایک دفعہ قوم کو اکھٹا ہو کے کہنا چاہیے کہ نو مور آپ کے ساتھ ہم تعاون کریں گے آپ کو یہاں سے سیف ایکزٹ کیلئے راستہ دینے پر تیار ہیں آپ کیا سکتے ہیں بلکل بہت اچھا ہے ناظرین پھر ہمیں بریک چھوٹی سی لینی ہے کہ امریکہ کو ضرور راستہ دیں لیکن کون سا سیف ایکزٹ یہاں سے جانے کا اور کوئی راستہ نہیں مل سکتا چھوٹی سی ایک بریک اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں بات ہو رہی ہے افغانستان کی اور بات ہو رہی ہے کہ ہمارا آمن ان کے ساتھ مشروط کیوں ہے اور امریکہ اندوستان سے نہیں کہتا جی کشمیر کے لیے آپ کے ساتھ آمن کرنا انتہائی ضروری ہیں اور یہ مذاکرات ہوں گے افغانست کے ساتھ ہمیں ضرور ہونا ہے اور پھر اب بات ہو رہی ہے کہ جی جگہ دیں جی ان کو اٹے دے دیئے ہیں نہیں دیئے یہ بھی ڈسکشن کتنا خطرناک ہے اگر اب ہم نے ماضی والی غلطی کی تو اس سے ہماری نجات نہیں ہوگی کیا کہیں گے کنر ایوب ٹائم تھوڑا تینوں گیس سے تھوڑی تھوڑی سی بات سب سے پہلی تو ہم نے یہ کرنا جی ماجرین کو واپس کرو ماجرین کو واپس کرو موابس نہیں جائیں گے اس ملک کے اندر دہشتگردی ختم نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے نمبر دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی فارن پولیسی کو ری وزٹ کرنا ہوگا خاص کا افغانستان امریکہ اور انڈیا کے حوالے سے ٹھیک ہمیں مازد خونا یہ اختیار نہیں کرنا چاہیے اگر دوسرے گولی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی ہم نے افغان کونسل جنرل کو بلا لیا اس کو بتا دیا ہاں وہ گاڑی میں آتا مازد سے چھے گاڑی ہوں گولی آتی ہے وزٹ کر گولی مارے دوسرے گولا بہی تو چپو جائیں گے یہ وہ دی سکتا کہ ان کی پوسٹ کے قریب سے بیٹھ کے کوئی بندہ ہمارا شہید کر دے ہم چپو جائیں ان کی پوسٹ سی طرح اڑا ہو جس طرح آپ انڈیا کی پوسٹ اڑاتے ہو تی اگلی بات یہ ہے کہ ہمیں کندو سے نہیں ڈرنا چاہیے بلکہ ابھی سے ہمیں سیف گارڈ کرنا چاہیے اور فاتح اصلاحات بہت ضروری ہیں اتنا عرصہ ہو گیا اس کو مرج ہوئے ہوئے ابھی وہاں پہ کچھ بھی کام نہیں ہو رہا جو کچھ کام کیا فوج نے کیا اس حکومت کو چاہیے کہ فاتح اصلاحات پہ توجہ دے اور جلد از جل ان لوگوں کو جو ہے وہ محنس ٹیم میں لائے اور وہاں پہ پولیس کا نظام راج کرے ابھی تک خاصہ داروں اور پولیس کا مرجری نہیں ہوا اور دیشمار ایسی چیزیں جو ایڈمسٹریٹ لی ہم نے اپنے ملک میں کرنی ہے جب تک وہ نہیں ہوئی جو نہیں ہوئی بلکل صحیح اور آخری بات یہ کہ ہمارے ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلیٹی کرائی جا رہی ہے اور ہو رہی ہے وہ کروائی جاتی ہے بلکل وہ کروائی جاتی ہے آپ نے ماضی بیان پڑھا ہو گئے تو ایک نی دوستی پہ آئیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا تو اس طرح کی باتیں جو ہیں ان کو جب تک نقصان دیتی ہے ان دشمن کو فائدہ دیتی ہے ہمیشہ کیا کہیں گے آپ جی دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ کہتے ہیں فیر ایس نو پولیسی قوموں کے فیصلے کبھی خوفی بنابنی ہوتے ٹھیک ہے تو ہم نے اوپنلی کہنا ہے اور بڑا کلیرلی کہنا ہے کہ بھائی ہم آپ کے آپ کے ساتھ نہیں کھڑیں افرانستان کے اگنس یا جسے ایران آرین نہیں دیکھنے ٹھیک ہے دیکھتو اس میں کلیاریٹی چاہیے دوسرا یہ ہے ہمیں ڈھرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے اس لیے دیکھیں ہمارے اپنی بھی یہ سنس بھی ہیں قوم کو آپ یونیٹ کریں تھوڑا سا بولٹ لینے پڑیں گے دوسرا ہماری یہ فورسیز ماشتلا دیا دا موسٹ بیٹل ہارڈ ہارڈ ٹھیک ہے امتر ساتھ کھڑو جیتر انشاءاللہ بیٹر ہوگا بلکل صحیح ازمانگل صاحبہ کیا کہیں گی لاسٹ میں میں ضروری ایک میسیج دینا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے نیشن اور ان کا جھکاؤ ہے کس طرف یعنی کہ ہمارے آج تو سیکیورٹی ایڈوائزر پتہ لگا کہ جنیوہ میں تین دن پہلے جا کے مل لی ہے امریکہ کے سیکیورٹی ایڈوائزر جبکہ وہ خود بھی سی آئی ای کے آئی آئی اس پر کام کرتے رہے ہیں اور وہ انہی کی طرف سے لائے بھی گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارے صاحب سے تو یو ایس کے ایڈوائزر نے یو ایس کے دوسرے ایڈوائزر سے بات کر ہماری قسمت کا فیصلہ کر دیا تو سب سے پہلے ہمیں لوگوں چاہیے ہیں جو ہماری ہماری تقدیروں کے فیصلے کرنے کے لیے ان کا کوئی واپس آنا بھی ہو ان کو یہ بھی پتاؤ کہ الیکشن بھی لڑیں گے تو پاکستان میں لوگ ان کو جھوٹے ماریں گے تو یہ کوئی ہمارے ہاں ریچ ہونی چاہیے لوگ ان کو جانتے ہو بکسوں میں کپڑے رکھ کے چند دوستوں کے گھر رہتے ہیں اور وہاں سے پیک کر کے حفیش صاحب کی طرح چلے جاتے ہیں بیڑا گر کر سب سے پہلے تو ہمارے لئے یہ ضروری ہے دوسری بات ہے کہ ہوتی ہے کہ شوہ میں بہت اچھی بات ہوئی ٹائم کا جو ہمارے پاس تنگ دستی ہے وہ رہتی رہتی ہے ناظرین بڑی اہم گفتگو ہوئی لاؤڈ ڈ کلیر پالیسی بنانی پڑے گی اور پھر نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کر لیں آپ اور پلیز اپنے گھر میں وقت آنے پر گھوڑے تیار رکھتا ہے تو ہمیں ان ساری چیزوں کو جو آج کے اہم پوائنٹ ہیں ہمارے مہمانوں کے بھی اگر وہ نوٹ کر لیے جائیں تو بہت سارا سامنے قصہ آ جاتا ہے کہ کیسے ہم اس سے نکلیں گے مہاجرین کے بارے میں قانون سازی بے انتہا ضروری ہے ناظرین آشک و جلد دیجئے اللہ حافظ